ہیلو گائز اسلام علیکم ویڈیو نئے ویڈیو میں خوش آمدی تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو گائز اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو گائز چینلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج میں اس میں ڈسکس کروں گا کہ دبائی کے اندر سکول کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ڈیمو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کیا چیز پرپیر کر کے جانی چاہیے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپیر ہونا چاہیے جس میں آپ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے جوب لینے کے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ یہاں انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے ڈیمو کس طرح کا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی انفرمیشن دے دیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فرسٹ آف آل جو یہاں ہائرنگ کا پروس پروسس ہے وہ یہ ہے کہ اس فرس ٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اپلائے کریں گے یا خود فیزیکل ہی جائیں گے تو جو بھی مطلب اگر آپ آن لین اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ڈریکٹ کال آئے گی اچر کی طرف سے تو وہ ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کی کال آتی ہے وہ آپ سے کچھ بیسک انفرمیشن لیتے ہیں اور آپ سے اویلیبلٹی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں اس ٹائم پہ اس ڈیٹ پہ تو جب آپ وہ کنفرم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جائیں گے تو اس میں تین پروسیجر ہو سکتے ہیں نمبر ون وہ آپ سے ٹیسٹ ایک ٹیسٹ کنڈیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا سیکنڈ وہ آپ کا انٹریویو لے سکتے ہیں تھرڈ وہ آپ کا ڈیمو لیں گے تو یہ تین ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں آپ نے جا کے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہ سکول سکول ویری کرتا ہے کچھ سکول ٹیسٹ نہیں لیتے جسٹ انٹریویو اور ڈیمو لے لیتے ہیں لیکن کچھ سکول جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی کنڈیکٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ کس چیز کس طرح کا کس چیز کا ہوگا آپ جس بھی لیول پہ جو آپ اپلائی کر رہے ہیں یا آپ کو جس لیول پہ ہائر کیا جا رہا ہے پرائیمری ہے سکینڈری ہے انٹر ہے جو بھی ہے اس لیول کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا تو انٹریو ہوگا تو انٹریو کس طرح کا ہوگا جی انٹریو میں مین ٹیچنگ کے ریلیٹڈ کس ہوتے ہیں آپ کے ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کا پریویس ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے آپ کی جو سیری ایکسپیکٹیشن ہے وہ پوچھی جاتی ہے تو جو آپ بی ایڈ کرتے ہیں بی ایڈ میں جو آپ کافی چیزیں سیکھتے ہیں وہ آپ کے انٹریو میں کام آتی ہیں تو پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ بنا ہو ہے کہ بی ایڈ بس بغیر پڑے دے دو اوپن سے دے دو ریگولر سے دے دو لیکن پڑھنا نہیں ہے بس ہمیں جا کے میکسیمم میکسیمم شیٹ برد اور ہم پاس ہو جائیں گے وہاں تو آپ پاس ہو جائیں گے لیکن جب یہاں آکے انٹریو کنڈیکٹ ہوگا اس میں جب آپ سے ٹیچنگ ریلیٹڈ اسی ریلیٹڈ چیزیں پوچھی جائیں گے تو وہاں آپ آکے چھپ ہو جائیں گے تو انٹریو بہت اچھی طریقے سے کلیر کرتے ہیں کیونکہ جو ان کی کنٹری کا جو ایک سسٹم ہے ایڈیوکیشن کا وہ دبائی سے کافی ملتا جلتا ہے سی بی ایسی جو کرکلم ہے وہ انڈیا میں سیم تقریباً اسی انوائرمنٹ میں پڑھایا جا رہا ہے تو ان کی ٹیچر یہاں بہت کامیاب رہ جاتی ہیں اس کے پاس تھرڈ ٹائم آجاتا ہے ڈیمو ڈیمو موسٹلی آپ کو جب کال کی جاتی ہے انٹریو کی ای میل کی جاتی ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ایک ڈیمو ریڈی کر کے آنا ہے اور یہاں آکے آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے ڈیمو دینا ہے تو آپ کو جس ٹاپک پہ جس چیز پہ ڈیمو بتایا جائے گا اس پہ بہت اچھی سے ایک پی پی ٹی بنائیں اپنا ڈیمو ریڈی کریں اور وہاں جائے کہ اس ڈیمو کو پرفارم کریں تو انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ گوڈبای